اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یہ ہمارے پہلے ویڈیو ہیں بیان کا موضوع ہے جنت کی زندگی جنت میں انسان کی کیسی کیپیت ہوں گی آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں دوستو کیونکہ اچھی باتیں پہلانا بھی صدقہ ہی جاریہ ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد پید صحیح صاحب چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہیں آپ سب دوستوں سے گزارشیں کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں چلیہ وہ گھر جو مل رہے ہیں وہ کیسے ہیں تاکہ اس نعمت کو ہم سمجھیں جس دنیا کی گھر کے لئے انسان سب کچھ کرتا ہے اور بہت سارے لوگ اللہ عنہ پرحیم کرے سب کچھ کرنے کے بعد بھی ایک گھر دنیا بنانی پاتے ہیں جنت حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت لا تعداد ایسے محلات دے سکتا ہے ادنا سے ادنا محلوں کے تذکرہ اور عالی سے عالی دونوں کا تذکرہ کرتا ہوں کیا ملنے والا ہے تو جنت کے محلات کے طالب سے بخاری کی روایت آپ نے فرمایا جنت کے محلات میں تمام برطن سونے کے ہوں گے اسی طرح فرمایا تمام برطن سونے اور چاندی کے ہوں گے جنتیوں کی محلات ہر وقت دعوتیں چلتی رہیں گی دنیا میں دعوت کرنے کے لئے خون پسی نیک کرنا پڑتا ہے تو سالمین دعوت کر سکتا ہے اور مہنگائی کے دور میں تو لوگ ایک دوسرے کو سنچتے کہ اللہ نے ماشاءاللہ کتنا دیا کہ دیکھو اس مہنگائی کے دور میں بھی دعوت کرتا ہے دعوتیں دینے اور راج چلتی رہیں گی لیکن یاد رہے کہ جنت میں بھوک بھی نہیں ہے پیاز بھی نہیں ہے لیکن مومین کھائیں گے ضرورت نہیں ہے لیکن کھائیں گے یہ بات دونوں یاد رکھیں ضرورت نہیں ہوں گی لیکن کھائیں گے دعوتیں چلتی رہیں گی جس کی خجبوں ان کے محلات کو موطر کریں گی خجبدار کریں گی اور ایک روایت میں آتا ہے ایسی خجبوں ان کی محلات پہ ہوں گی جس کی صرف خجبوں چالیس سال دور تک چلتے رہیں گے پٹی ائرز کی مصافت تک چلتے رہیں گے ایسی خجبوں دنیا میں ہوتا ہے نی چھوٹے موٹے سنٹ مار لے گا ایک دو فیٹ آجا تو وہ فقر سمجھتا ہے اود اود لگائے لے جو دو چار دن رہ جائے اور مہک آجا تو بس بڑی بات ہے چالیس سال دور تک گیس کرے گا ہاں وہ جننتی اس کی خجب آ رہی چالیس سال کی مصافت تک وہ خجبوں اس کی صرف چلیں گے اسی طرح جننتیوں کو جو ہے پسین آئیں گا یاد رکھی باقی چیزیں نہیں ہوں گی پسین آئیں گا لیکن پسینے کے اندر مش کی خجبوں ہوں گی پیٹ میں سے ایک چیز نکلتی ہے کبھی اگر کسی نے حقیقی مشکہ یہ جو دوپلیکیٹ نہیں حقیقی دیکھا تو وہ سمجھیں گا مشک کیا ہوتا ہے حقیقی مشک اتنا خجبو دار چیز ہوتی ہے اتنی خجبو دار کہ کئی فاصلے تک اس کی آپ خجبو صرف سون سکتے ہیں اتنا مہک ہوتی ہے اس میں اللہ رب تو جو مشک جیسے اس میں پسینہ آئیں گا اس میں خجبو ہوں گی اسی طرح جننت میں جو ہے انسان کو تھوک نہیں آئیں گا سب پسینہ آئیں گا ناک سے اس کے کوئی غلازت نہیں نکلیں گی اسی طرح رفعہ حاجت کی پیشہ پیخانے کی ضرورت نہیں ہوں گی سب پسینہ آئیں گا اور کچھ بھی نہیں بسکتے اور وہ بھی اتنا خجبو دار ہوں گا اور اس کی حکمت ہی ہے کہ جو انسان کھائیں گا وہ پسینے کے ذریعے اللہ اس کو حضم کرا دیں گا اسی طرح نہیں اور کچھ نہیں رہیں گا اس کے علاوہ اسی طرح جو ہے تمام جنتی جو ہے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے جیسا شیر اور شکر مطلب مل جائیں گے پانی میں جیسا شکر دیا نمک مل جاتا ہے کوئی حسد نہیں کینا نہیں بغض نہیں تمہارے رہے گا ہم یہاں رہے گا کوئی چھ نہیں کوئی سوسائیٹیل وہ نہیں سب کو پتا ہے جو مقام ملا ہے وہ اپنے عامال کے اعتبارے سے ملا ہے سب خوش رہ رہے زندگی سب کو نعمتیں مل رہیں اسی طرح آپ نے فرمایا کوئی حسد نہیں کریں گا اہل جنت ہر سانس کے ساتھ آٹومیٹکلی اللہ کی حمد و سنہ ہوں گے سانس لیا حمد سانس چھوڑا حمد و سنہ چلتے رہیں آٹومیٹک وہاں کرنا نہیں وہاں کوئی مشاقت نہیں لیکن وہاں بھی اللہ کی تذبیح کریں گے مومن سانس لیں گے خود بخود اللہ کی حمد و سنہ چلتے رہیں گے بنا مشاقت کی کرنا کچھ نہیں کیونکہ جنت وہ جو ہے دنیا دارالعمل ہے جنت جو ہے بدلے کا گھر ہے وہ عمل نہیں کچھ تو خود بخود وہ چلیں گے اسی طرح جامعہ ترمیزی کی روایت آپ نے فرمایا جنت کے محلہ سونے اور چاندی کی ایٹوں سے بنے ہوئے جنت کا سنگریزہ سنگریزہ سمجھتے آپ سمیٹھ اور ریتی جو ہوتی ہے جو ایٹوں کو چھپکانے کے لئے استعمال ہوتی ہے کہتے ہیں سنگریزہ وہ موٹی اور یاخوت اور پیسے ہوئے زافران کہوں گا زافران معلوم اب وہ کیا ہوتا ہے زافران ایک پھول ہوتا ہے اس پھول کے اندر چند پنکھڑیاں ہوتی ہیں اس کے بیچ میں کچھ ایسی لمبی لمبی نوکی آتی ہیں اس کو کہتے ہیں زافران ایک مثال بھی ہم اس اردو میں ہوتی ہے کچھ چیز کسی کو نہیں سمجھی تو بولتے ہیں تیلی زافران ہے چھوڑ دے ہوتے ہیں کچھ پنکھڑیاں پھک دیں گا بہت خیمتی چیز ہوتی تو زافران اس کی مٹی زافران کیوں گی اس کا سنگریزہ موٹیوں کو کرش کر کے بنایا جائیں گا جس سے وہ بنیں گے جنت میں موت نہیں آنگی جنتی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اس فائدہ اٹھانے کے لیے اور جنت میں بڑھاپا نہیں آئیں گا جنتی ہمیشہ ینگ اور جوان رہیں گے اس لئے کہ نعمت اگر پوری مل جائے اور زندگی چلی جائے تو کیا کریں گے ہمیشہ کی زندگی ملنے والی اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے دنیا کی کچھ سالہ زندگی کو خربان کرنا ہوگا اسی طرح ابن ابھی دنیا کی ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمار کہا جنتی ادن کو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے جنتی ادن کے محلات ایک ایٹ سفید موتی کا ہے جنتی ادن ایک خاص مخام ہے جنت کا جو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے مومینوں کے لیے جنتی کچھ حصے فرشتے بناتے ہیں حکم سلیم کچھ حصے اللہ نے بنائے جنتی ادن اسی کا مخام ہے اس کا ایک ایٹ سفید موتی کا ایک ایٹ سرخ یاخوت پتھر کا ایک ایٹ سبز زمرد پتھر کا جو ہرے رنگ کا آتا ہے ایک پتھر بہت قیمتی ہوتا ہے عام طور سے بہت کم چھوٹے چھوٹے حصے اگر لے تو ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں میں چلے جاتے ہیں ایک ایٹ موتی کی ہے ایک ایٹ یاخوت کی ہے ایک ایٹ زمرد کی ہے اور اس کے اندر مٹی کے جگہ مشک ہوں گا اس کا سنگریزہ لولو جو موتی سمندر کے اندر سیپ سے نکلتا ہے اس کا بنا ہوں گا اور اس کی گھانز جو اطراف میں ہوں گی وہ زافران ہوں گی دنیا کے اندر لوگ گھر بناتے ہیں جو لوگ کنسٹرکشن کے وزنس میں ہیں یا جو لوگ مالدار ہیں اپنے گھروں کو مختلف ٹیکنیک سے بناتے ہیں ان سے آپ پوچھیں ایٹ کیسی تھی مٹی کی تھی یا مرم کی تھی مٹی کیٹ بچتی ہے مرم کیٹ بچتی نہیں دھب دھب کرتی ہے اس سے ہی فضیلت پر مٹی کیٹ سے بنا رہے ہیں انہوں اس دور میں مہنگی اٹھا آتی دہزار روپے میں آتی ہو دوسری پانچ دار مہنگی سستیوال انداز لگے موٹی سے ایک ایک ایٹ بنی ہے زمرت پتھر سے ایک ایک ایٹ بنی ہے یا خوت کی ایک ایک ایٹ ہے اللہ نے کتنا مومنوں کے لئے تیار کرے یہ تو صرف مالی جو صرف کنسٹرکشن کا معاملہ چل رہا ہے تو نعمتیں کیسی ہوں گے لازوال بہرحال کھانے اور پینے کا کیا معاملہ ایسے محلات بنے ہیں اور زافران کی کھیتیاں ہیں جس جیسے لگاتے دنیا میں زافران لگی بھی ہیں ایسی طرح آپ فرماتے ہیں حدیث کا انداز مسلم کی روایتیں بعض محلات میں سونے کے باغات ہوں گے جن کی ہر چیز سونے کیوں گی ہر چیز سونے کیوں گی بعض محلات چاندی کیوں گی جن کی ہر چیز چاندی کیوں گی جنتِ ادنہ تو ایک سپیشل مقام ہے سپیشل لوگوں کو ہیں لیکن کچھ ایسی بھی جنتِ جام ہوتی اور وہ نہیں گا رہا ہے دوسرا ہے سب سونے کا سب چاندی کا لوگوں کے الگ الگ مقامات الگ الگ عامال کے اعتبار سے ایسی طرح مسلم کی رواد آپ نے فرمایا جنت کے محلات میں بڑے بڑے جو ہے گمت خوبصورت سفید موتی سے تعمیر کردہ گمت بنے ہوں گے یاد رکھیں دنیا میں کوئی انسان گمت والا گھر نہیں بنا سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ ایک شخص جو ہے اپنے گھر پہ گمت جیسا بنا رہا تھا اسے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو ناپسند کیا اس نے فوراں تو ہو دیا آپس نے پسند نہیں کیا لیکن جنت میں گھر گمت بنے ہوں گے ڈومز بنے ہوں گے اس میں جو موتی کے بنے ہوں گے اسی طرح جنت کی خیمیں یہ تو کنسٹرکشن کا معاملہ ہوا گھر کیسے ہوں گے اس میں خیمیں گھر کے باہر آؤٹڈور میں آپ بناتے ہیں چھوٹے سے روم کبھی کوئی بیٹھ جائے جھولا بھلا لگا ہو تو ٹہلنے کے لیے خیمیں جو سائیڈ میں ہوتے ہیں گھر سے الگ بناتے ہیں وہ خیمیں کیسے ہوں گے صرف وہ دیکھ لی سن لیجئے تو میں سمجھتا ہوں گھر کیسے ہوں گے کہ تو اس کی بہت تفصیلات نہیں آ رہی ہیں خیموں سے گھر کا اندازہ لگا لیجئے آئیے اللہ رب العزت خوران نے فرما دا سورہ رحمان سورہ نمبر پچپن آیت نمبر بہتر و تریتر ان کے اندازہ نے فرمایا ہر جنتی کی محل میں خوبصورت خیمیں ہوں گے جن میں اہل جنت کی ہورے خیام پذیر ہوں گی آؤٹسائیڈ گھر کے اندر تو ایک علاق معاملہ آئے باہر جو خیمیں لگے ہیں اس کے اندر ان کی ہوریوں کی خیمیں لگے ہیں اور ایک خیمے کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت کا ہر خیمہ کم از کم ساٹھ میل کا ہوں گا ساٹھ میل سمجھے رہے آپ ساٹھ میل کس کو کہتے ہیں ساٹھ میل میل بہت لمبا حساب ہوتا ہے کلومیٹر میں تبدیل کر رہا تو ایک اشارہ ساتھ سے اس کو ضرب دینا پڑھیں گا تو نکلے گا کلومیٹر کا حساب ساو سے اوپر چلے جائیں گا ساٹھ میل کا ایک خیمہ ہے جو گھر کے باہر ہوں گا صرف لگا ہوا آپ اندازہ لگائی یہاں دنیا کے اندر کسی پروگرام میں کسی وقت ضرورت پڑھنے پر چھوٹا سا مندب دالے تو کمر ٹوڑ جاتی خیمہ جو باہر لگا ہوا ساٹھ میل کا ایک خیمہ ہوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو خیمہ لگا ہوں گا مندب کا ایک موٹی کے اندازہ تراشکے بنایا رہے گا وہ ایک خیمہ جو ساٹھ میل کا ہے وہ ایک ثابت موٹی میں فرشتوں نے تراشکے بنایا ہوں گے موٹی سوپید کیسا خوبصورت ہوتا نہ انداز لگائی کیا خوبصورت ہوں گی اس گھر کی ساٹھ میل کا اور ایک موٹی میں بنایا ہوا تراش کر ٹوڑ کر اس کو یہ ادنا گھر کے باہر کے لان کے باہر کا سٹنگ ایری آئی ہے تو اندر کیا ہوں گا جس کے گھر کے لان میں گزکری آپ اندازہ لگا لے سکتے اندر کی نعمتیں کیا ہو سکتے ساٹھ میل کا خیمہ اسی طرح ان خیموں کے اندر اہل جنت کی جو ہے ہوریں ہوں گی اور وہ ان کے منتظر ان کا انتظار کرتی رہیں گی اور جنتی آدمی جو ہے وقتاً فوقتاً الگ الگ خیموں وہ کہیں خیمیں ہوں گی اس کا سٹیٹس اس کے عطے اس کے عامال اس کو اللہ نے کیا آتا کیا اس کے عطے وار سے کئی خیمیں ہیں جن میں وہ وقتاً فوقتاً آتا اور جاتا رہیں گا اسی طرح جنت کے بازار جنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہے یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا جنت میں بازار ہوں گی مومنوں کے اور وہ جمعہ کے دن لگیں گے صرف اس دن لگیں گے جمعہ جمعہ بازار جمعہ کے دنوں بازار لگیں گے لیکن لیکن ان بازاروں میں عورتیں نہیں جائیں گی یاد رکھی جنت کے بازار میں بھی عورت نہیں نکلیں گی وہ گھر میں ہی رہیں گی اور جنتی جب مر جنت کے بازاروں میں جائیں گے بازار میں جائیں گے تو ہوا چلیں گی آپ صلی اللہ فرماتے ہیں جب ہوا چلیں گی تو ہوا کے اندر مشک اور زافران اڑ کر آئیں گی اور آ کر ان کے چہروں پر اور کپڑوں پر لگ جائیں گی جس سے ان کی خوبصورتی اور بڑھ جائیں گے اور سمارٹ ہو جائیں گے اور ہینڈسوم ہو جائیں گے جب وہ گھر واپس آئیں گے جب وہ گھر واپس آئیں گے تو ایک ہوا یہاں بھی بیویوں پہ چل پڑی ہوں گی وہ بھی خوبصصت ہو جائیں گے جب واپس آئیں گے تو بیویاں کہیں گے آپ تو بڑے حسین اور جمیل ہو گئے تو شہر کہیں گا پھر تم بھی کہاں بچی تم بھی تو بڑے حسین اور جمیل ہو گئے ہمارے جانے کے بعد دنیا کے بزار میں گئے تو کالے پیلے ہو کے آنا پڑتا ہوں کچھرا دھول مٹی دھوان آ کے آپ کو کہیں کریم مل کے بیٹھے رہنا پڑتا ہے کہ یہ سب نکلنا ہے جنت کے بزار ہمیں ایک ہوا چلیں گی جس کی دھول زافران اڑکے آکے لگیں گی خوبصورتی میں اضافہ کر دیں گی اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بزاروں میں جانا وہ اچھی بات نہیں ہے اس لئے کہ عورتیں جنت کے بزار میں بھی نہیں آئیں گی حدیث میں واضح الفاظ ہے کہ صرف مر جائیں گے اور عورتیں گھر میں ہوں گی یہ بھی خوبصورت ہو جائیں گے بزار جا کے آنے سے اور وہ خوبصورت ہو جائیں گے اور دونوں ایک دوسرے کہیں گے کہ تم تو بڑے حسین جمیل ہوگے وہ کہیں گے تم بھی تو بڑے حسین جمیل ہوگے ویڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ